موسیقی اسلام علیکم سمارٹ پیکٹیکلز میں آج ہم نے کیمیسٹری کے پیکٹیکلز میں ایڈنٹیفائی کرنا ہے سیچوریٹڈ اور انسیچوریٹڈ اورگینک کمپاؤنڈ کو کی ایم این او فور ٹیسٹ کے ذریعے پیٹس جو میں چاہیے تیسٹیوب شامل ہیں تیسٹیوب ہولڈر چاہیے اس کے علاوہ تیسٹیوب بریک چاہیے اس کے علاوہ دروپر چاہیے کیامیکلز جو ریکوائر ہیں ان میں سنامک کیسر چاہیے ٹارٹیری کیسر سلیشن چاہیے اس کے علاوہ دیسٹل ووٹر چاہیے اور ایسیڈیفائیڈ کی ایم او فور سلیشن چاہیے اس ایکسپیرمنٹ کے پیٹس کو ایک پر پھر دیکھ لیتے ہیں ہمیں برومین ووٹر چاہیے سلفیری کیسر چاہیے سنامک کیسر چاہیے پوٹاشیوم پر میکنیٹ کسیلشن چاہیے ڈیسٹل ووٹر چاہیے ٹارٹیری کیسر چاہیے بیکر چاہیے اس کے علاوہ ہمیں ڈروپر چاہیے گلاس روڈ چاہیے ٹیسٹیوب ہولڈر چاہیے اور ٹیسٹیوب چاہیے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے ٹیسٹ ٹیوب لینی ہے اور ٹیسٹ ٹیوب کو ہم نے ٹیسٹ ٹیوب ہولڈر میں فکس کر دینا ہے اور سیفٹی گوگلز پہن لینے ہے کیونکہ پورے ایکسپیرمنٹ میں سیفٹی گوگلز کا پہننا بہت ضروری ہے کیمیکل آپ کی سکن کو ڈیامیج کر سکتے ہیں ٹھیکے سو ہم نے کیا کیا ہم نے ٹیسٹ ٹیوب ایک لی اس کے اوپر ٹیسٹ ٹیوب اے لکھ دیا ہے ٹھیکے اور اس کو ہم نے ٹیسٹ ٹیوب ہولڈر میں فکس کر دینا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اس میں پوٹاشیم پر مگنیٹ کا سلیوشن جو ہم نے بیکر میں لیا ہے ہم نے وہ ڈالنا ہے ٹھیکے سو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پوٹاشیم پر مگنیٹ کا سلیوشن ہے اس کو ہم ٹیسٹ ٹیوب میں فیل کر رہے ہیں ٹھیکے 2 to 3 سنٹی میٹر کیوب کے آراؤنڈ سو ہم اب اس میں کیا کریں گے ڈروپر کی مدد سے ہم سلفیورک ایسیڈ کو ایڈ کریں گے تو یہ ہمائے پاس ایسی ریزار جو سلیشن بنے گا سلفیورک ایسیڈ پلس کم این او فور یا پوٹاشن پرمینگیٹ کا جو سلیشن اس کا جو ہمائے پاس سلیشن بنے گا ہم اسے کہیں گے ایسیڈی فائٹ کم این او فور سلیشن ٹھیکے اب ٹیسٹٹو بی لینای ہے اور ٹیسٹو بی میں سنومگ ایسیڈ جو ہے وہ ایڈ کرنا ہے ٹھیکے فائیسب مترو ک ts کے قریب ہم نے جو ہے وہ سلیشن بنانا ہے سنومگ ایسیڈ اور ڈسٹر ووٹر کا ٹھیک ہے سو یہ ٹیسٹو بی میں ہم نے کیا کیا ووٹر ڈالا پہلے ڈسٹر ووٹر اور اس میں ہم نے سنومگ ایس فیشن دالا ٹھیک ہے اپ ہمائے پاس ٹیسٹو بی اس میں اچھی ایڈی فائٹ کے مینوفورد سلیوشن ہے جس کا پنگ کلر ہے اور تیسٹیو بی میں ہمارے پاس سنمک ایسیڈ کا سلیوشن ہے ہم نے پہلے جسٹل وٹر تیسٹیو بی میں اور اس میں سنمک ایسیڈ ڈالے ٹھیک ہے سو یہ میں پاس ٹوٹال فائی سنتی میٹر کیوپ کے قریب سلیوشن بن گیا بی میں اب ہم نے کہہ کرنا ہے بی جو تیسٹیو پہ اس میں ہم نے دروپس ڈالنے ہیں کے مینوفور کے اور ہم نے کلر کو observe کرنا ہے ایک ایسی ڈی فائڈ کے ایمین فور نے سنامی کیسیڈ کے ساتھ رییکٹ کار لیا ہے اور اگر سنامی کیسیڈ کے ساتھ رییکٹ کر لیا تو اس سے کیا مرال ہے کہ یہ انسیچوریٹڈ کمپاؤنٹ ہے انسیچوریٹڈ ہائیڈر کاربن ہے ٹھیک سو اگر ایسی ڈی فائڈ کے ایمین فور کلر جو ہے وہ چارج ہو رہا ہے ڈیسٹپیر ہو رہا ہے تو یہ کیا ریزلٹ چھوک کر رہا ہے کہ سنامک اسیڈ ہمارے پاس ان سیچوریٹڈ کمپاؤنٹ ہے اس میں ڈبل یہ ٹرپل بونڈ موجود ہوں گے ٹھیک ہے سو اب ہم نے کوڈ ٹیسٹ ٹیوب لینے اس کو ٹیسٹ ٹیوب سی کا نام دینے اس میں ہم نے ٹارٹیریک اسیڈ کا سلیشن جو ہم نے بیکر میں لیا ہے وہ ہم نے ڈالنا ہے ٹھیک ہے سو یہ بیکر میں ہم نے ڈالا اب ہم نے ٹیسٹ ٹیوب اے میں جس میں ایسیڈیفائیڈ کے ایمینو فورڈ سلیشن موجود ہے ہم نے اس میں ڈروپر کی مدد سے ڈروپس لینے ہے اور اس کو ہم نے ٹیسٹ ٹیوب سی میں ایڈ کر کے کلر کو اوبزرف کرنا ہے ٹھیک ہے ٹیسٹ ٹیوب سی میں ہوایے پاس ٹارٹیریک اسیڈ سلیشن موجود ہے سو اب آپ دیکھیں ڈروپر کی مدد سے جو ہے وہ ہم لیں گے ایسیڈیفائیڈ کے ایمینو فور سلیشن جو ہم نے ٹیسٹ ٹیوب اے میں بنایا تھا اس میں سے ہم پورشن لیں گے ڈروپر کی مدد سے اور ہم ٹیسٹ ٹیوب سی جس میں ٹارٹیری کے اسیڈ موجود ہے اس میں ہم ڈروپس ایڈ کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا کلر جو ہے ایسیڈیفائیڈ کے ایمینو فور سلیشن کا کلر ڈسچارج نہیں ہورا ڈسپیر نہیں ہورا جو یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ ٹارٹیری کے اسیڈ ایک سیچوریٹیڈ کمپاؤنٹ ہے اور سیچوریٹیڈ کمپاؤنٹ انرییکٹیف ہوتے ہیں کیمینو فور کے ساتھ وہ اکسیڈائز نہیں ہوتے ٹھیک ہے ٹارٹیری کے اسیڈ جو ہم نے ٹیسٹ ٹیوب سی میں لیا ہے اس میں ہم ایسیڈیفائیڈ کیمینو فور کے ڈروپ سیٹ کر رہے ہیں تو اب دیکھیں کلر ڈسپیر نہیں ہورا ٹھیک ہے کلر جو ہے وہ ایزیٹیز موجود ہے جیسے کیا مراد ہے ٹارٹیری کے اسیڈ ہمارے پاس سیچوریٹیڈ کمپاؤنٹ ہے اور سیچوریٹیڈ کمپاؤنٹ جو ہے ہم وہ ریکٹی ہی کرتے ایسی ریفائیڈ کیمینو فور سیلیوشن کے ساتھ ٹھیک ہے ٹارٹیری کے اسیڈ سیچوریٹیڈ کمپاؤنٹ ہے اس میں سنگل بانڈ موجود ہے یہ ہم نے کیمینو فور ٹیسٹ کے ذریعے ایڈنٹیفائی کیا ہے سینامے کیسے انسیچوریٹیڈ ہے کیونکہ اس نے کلر جو ہے وہ ڈسٹارج کرتی ہے تھا کیا مینو فور کا اور جو ہمارے پاس ٹارٹیری کیسے دیا وہ سیچوریٹیڈ ہے سو اب ہم کیا کریں گے ہم برومین وارٹر ٹیسٹ بھی کر لیتے ہیں ٹھیک ہے ہم کیا کریں گے ہم ٹیسٹیوب بی میں ہم نے سینامے کیسے سیلیوشن لیا ہے اس میں ہم برومین وارٹر کے دروپس ڈال کے کلر چینج کو ابزرف کریں گے ٹھیک ہے سو اب آپ دیکھیں یہ ہم نے ڈروپس ڈالے ہیں ڈروپر کی مدد سے ٹیسٹ بھی میں سو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب ہم ڈالیں گے تو اس کا کلر یلو یا براؤن کلر ہے براؤن کلر کے برومین وارٹر ہے تو اس کا آپ دیکھیں کلر جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے سینامے کیسے کے سیلیوشن میں جب ہم برومین وارٹر کے ڈروپس ڈالے ہیں تو اس کا کلر ڈسپیر ہو رہا ہے سٹارٹ ہو رہا ہے جس سے کیا مراد ہے کہ سنامے کیسے ایک unsaturated compound ہے ٹھیک ہے اب ہم نے test tube c جس میں ہم نے تارٹری کیسے لیا ہے اس میں ہم برومین وارٹر کے ڈروپس ڈالیں گے اور کلر کو observe کریں گے ٹھیک ہے سو برومین وارٹر کا کلر براؤنش ہے ٹھیک ہے ہم اس کے ڈروپس ڈال رہے ہیں ڈروپر کی مدد سے تارٹری کیسے solution جو تیسٹ ٹی میں تو آپ دیکھیں کلر جو ہے وہ ڈسپیر نہیں ہو رہا برومین وارٹر کا ٹھیک ہے تو یہ آپ دیکھیں اس سے کیا مراد ہے کہ تارٹری کیسے ایک saturated compound ہے کیونکہ وہ برومین وارٹر کے ساتھ رییکٹ نہیں کر رہا سو observations کو ہم ڈسکس کریں گے ہم نے کیا کیا ہم نے acidified کیمنفور solution جو ہم نے test tube ایم میں بنایا تھا اس کو ہم نے cinامک acid کے solution میں ایک وار solution میں جب ایڈ کیا تو کلر جو ہے کیمنفور کا وہ ڈسچارج ہو گیا جس سے یہ شو ہوا کہ یہ ہمارے پاس کیا ہے unsaturated compound ہے اور جب ہم نے acidified کیمنفور solution کو تارٹری کیسے ایک وار سسپنشن میں ایڈ کیا تو کلر جو ہے وہ ڈسپیر نہیں ہوا تھا ٹھیک ہے نہ برومین وارٹر کا کلر چینج ہوا تھا اور نہ ہی کیمنفور acidified کیمنفور کا کلر جو ہے وہ چینج ہوا تھا جس سے یہ ریپریزنٹ ہوا کہ تارٹری کیسے ہمارے پاس saturated compound ہے سو ریزلٹ ہمارے پاس کیا آیا ہے کہ اس نامک acid جو ہے وہ برومین وارٹر اور کیمنفور دونوں کے solution کا کلر جو ہے وہ discharge کر دیا disappear کر دیا ٹھیک ہے decolorize کر دیا دونوں solution کی کلر کو